محمد وہ لوگ آتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد یہ دیکھیں آگے بھی جگہ آگے بھی جگہ ابھی اس طرح بھی جگہ باقی تھوڑا تھوڑا سا بیٹا آگے آجاو شاید نہیں دیکھو آگے آجا اٹھ کے آگے آجا اللہم صلی اللہ محمد محمد آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعالی التیبین الطاہرین الماسومین ولعنت اللہ على آدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احساب الناس وانیترکو انیقولو آمنا وهم لا يفتنون سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کروں گا آپ سے درخواست کروں گا برادر حامی جویہ صاحب کے مرہومین اپنے بھی تمام مرہومین اور تمام شہدہ ملت کی سال سواب کیلئے ایک سورہ فاتحہ پڑھا کر وخش دیجئے گا بسم اللہ الرحیم ابھی ہمارے برادر عزیز سویل عبدی صاحب نے بہت امدہ اشار مرحمت فرمائی بس تاریخ کی مناسبت سے دو شیر یہ ناچیز بھی حدیعہ کیے دیتا ہے آپ کی خدمت میں حاکمِ شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکمِ شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمِ بڑے ہیں سجاد حاکمِ شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمِ بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تُو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تُو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد حاکمِ شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمِ بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تُو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تُو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد سلوحات بیدی محمد علی محمد پر آئیے بات کو آگے بڑھا ہے اللہم صلی علی محمد علی محمد عزت آرانِ حسین وہ پرسوں سے شروع ہیں انشاءاللہ چھبیس والی مجلزیں پرسوں سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی زندگی رہی تو پروردگار سب کو سلامت رکھے مومنین کو کل ظاہرے پورے پاکستان میں جلوس ہیں بلکہ آج رات کو بھی بہت ساری جگہوں پر کراچی میں بھی جلوس ہیں اور جگہوں پر بھی جلوس ہیں دعا کریں سب آزاداروں کیلئے کہ پروردگارِ عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اگر اللہ نے اگر مشیعت نے کوئی امتحان رکھا ہوا ہے ہمارے لئے تو آمنہ صدقہ رزن میں قضائے ہی و تسلیمن لے اپنے مولا کا جواب یاد رکھئے کہ اگر اللہ نے مقدر کر دیا ہے کوئی امتحان تو بس یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ثابت قدم رکھے جیسے اب تک ثابت قدم ہے آپ انشاءاللہ پروردگار ہمیشہ آپ کو سرخور رکھے گا اتمنان رکھی اور جب ہم اپنا فکر کے کینوس کو بڑا کر لیں گے نا سوچ کو آفاقی کر لیں گے یقین جانیے نیچے کے مسئلے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے آپس کے خود ہی ختم ہو جائیں گے اور یہ میرا یقین ہے یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس کے آنے سے پہلے ہم اندر کے جھگڑے ختم کر لیں گے تاکہ اس کے آنے پر شرمندگی نہ ہو کہ میں آیا ان کے لیے ہوں تم اپنے مسئلے لے کے بیٹھ گئے ہو ہے نا لہذا ہر مومن کو سوچنا چاہیے اس بات کی طرف اور انشاءاللہ سوچیں گے مومنین سلوات بھیجئے محمد آل محمد چلیے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا بس یہ کہہ دینے پر کیا ہی اقول و آمن نا ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں حضب الناس کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ایو ترکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا ایو قول و آمن نا بس یہ کہنے پر کیا ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا نہیں یعنی اصول بتا رہا ہے سنت پروردگار سنت الہی بیان کی جا رہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتے کہ کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اس سے آزمائش میں نہ لی جائے اس سے امتحان نہ لیا جائے اسے آزمائش میں نہ ڈالا جائے اسے مصیبتوں سے نہ گزارا جائے اسے بھلاوں سے نہ گزارا جائے سنت ہی نہیں ہم نے کہا تھا اور بھی آیات پیش کر دیں گے آئیے سورہ بقرہ کی دو سو اٹھارہی آیت آج مخصوص مجل سے چاہتا ہوں اس لئے میں نے بچا کے رکھا تھا ایک خاص مضمون جس کو آج میں پڑھنا چاہتا ہوں اس انوان کے زیرے تحت آئیے کیا تم یہ گمان کرتے ہو وہاں تو انسانوں کو کہایا یہاں تو بالکل صاف صاف ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وہاں تو سب انسانوں سے احسابان ناس کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ مومن کہہ دینے پر چلے جائیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں یہاں اور بھی کھل کے بات کی جا رہی ہے اب حسیب تمہیں دخل جنتہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم یہ وہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی ان کو ہلا ڈالا بھوک نے بیماریوں نے فلاس نے زلزلوں نے یا اتنا ان پر مصیبت یعنی پیدر پہ ایک کے بعد ایک ایک امتحان ختم نہیں ہوا دوسرا تیار دوسرا ختم نہیں تیسرا ایک کے بعد ایک آج اس کی مثالیں دیں گے آپ کو ایک کے بعد ایک ملحشت میں ڈالا یہاں تک کہ وہ رسول رسول اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیے کہ محوری کی زبان میں چلا اٹھے فریاد کرنے لگے مطا نصر اللہ معبود تیری مدد کب آئے گی اللہ تیری مدد کب آئے گی اب تسلی دے رہا ہے دھارس دے رہا ہے قرآن اللہ انہ نصر اللہ قریب آگا ہو جاؤ گھبراؤ مت پریشان نہ ہو اللہ انہ نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی نصرت قریب ہے اللہ کی مدد آنے والی ہے ہر زبان ایک مومنین کو پیغام دیا جا رہا ہے مضیبتوں سے مت گھبرانا اور اللہ کی مدد سے کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کی نصرت ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے پریشانیوں میں بھی تم فاتح ہو مسیبتوں میں بھی تم فاتح ہو اگر مومن ہو تمہارے خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں جانے دوں گا ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں جائے گا تم فتح مند ہو اور آج بھی فتح مند ہو اگر سوچو تو آج بھی فتح مند ہو کے نہیں ہو ہونا کل اکیلے وکٹم تھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا کوئی آواز میں آواز ملانے والا نہیں تھا کوئی غموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں تھا کوئی غموں کا مدعوہ کرنے والا نہیں تھا ہم نے عمت ہار دی تھی نہیں ہاری تھی نا کیا ہم نے میدان چھوڑ دیا تھا نہیں چھوڑا تھا نا کیا ہم نے ازاداری چھوڑ دی تھی نہیں چھوڑی تھی نا کیا ماتب مجلس میں کمی لے آئے تھے نہیں لائے تھے نا تو کون جیتا یہی تو کربلا نے بتایا کہ سر دینا شکست نہیں ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا شکست ہے یا ڈیس ہزار جنازیاں اٹھا کر اگر تم کامیاب ہو گئے کہ ہم سے ہماری قیمتی ترین متہ چھین لی تو تم جیت گئے ہم سے ہمارے دل میں جو تھا وہ نکال دیا تم جیت گئے اور اگر نہیں تیس ہزار شہید دینے کے بعد اب بھی تم کربلا کی دیوار سے سر ٹکرا رہے ہو تمہارا ہی سر پاش پاش ہو رہا ہے زلط اور رسوائی پوری دنیا میں پوری دنیا میں تمہارا مقدر بن چکی بن گئی ہے تو پھر کون جیتا وہی جیتا نا جس کے پاس غمِ حسین ہے اس لئے سوچنے والوں کے لئے بات کس کے لئے ہے یہ سوچنے والوں جو فکر رکھتا ہے اس لئے وہ کبھی مایوس ہوتے ہی نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ ارحال میں فتح میرا مقدر ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین کو کبھی شکست نہیں ہونے دوں گا مر کے بھی جیتو گے تم ہی کیونکہ وہ مقابلہ ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے نظریہ پر اگر نظریہ ہار گیا ہم سے لے لیا تو دشمن جیت گیا اگر نظریہ پروان چڑھ رہا ہے تو پھر ہم جیتے نا جان جانے کا ہے تو ویسے بھی چلی جائے گی جاتی ہے نہیں جاتی لوگ روزانہ انتقال کر جاتے نہیں کر جاتے جتنی ساسیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں ختم ہوگی بات یہ تو اللہ کو جیسے عزت دینا ہوتی ہے وہ عزت دے دیتا ہے یہ ہے مومنین کی بات مقدمہ بن گیا چلیے اب آپ کو آگے لے کر چلے تو جب مومنین کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ ہزاروں سال نہیں معلوم کتنے ہزار سال نہ معلوم ہے تاریخ اٹھارہ ہزار سال کے پچیس ہزار سال کے پینتیس ہزار سال کے پچاس ہزار سال جناب آدم کو جناب آدم جو ہمارے بابا ہیں ان جناب آدم اور جناب حویٰ علیہ السلام کو تشریف لائے ہوئے کتنے عرصے میں کسی کو نہیں معلوم لیکن ہزاروں سال تو ہو گئے نا بھئی ہزاروں سال ہو گئے تو ہزاروں سال سے یہ سفر جاری ہے حق و باطل کا محرکہ جاری ہے ایک گھر تھا ایک ہی تو گھر تھا جناب آدم جناب وہ ایک ہی خاندان تھا پہلی موت شہید کی موت ہے پہلی موت یعنی پہلا خاندان روح زمین کا کس کا خاندان ہے شہیدوں کا خاندان قیامت تک مومنین کو تسلی دی اللہ نے کہ شہید کے خاندان ہونے پہ احساس کم تری مت کرنا یہ تو وہ احساس برتری ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ میں نے جو پہلا خاندان بنایا اسے بھی جب اعزاز دیا تو شہید کا خاندان ہونے کا اعزاز دیا بھئی جناب حابیل شہید ہے نا ظلم کے ہاتھوں مارے گئے نا قابیل نے قتل کیا ہے تو جناب حابیل شہید ہے تو پہلا قتل پہلا قتل جناب وہی شہادت ہے پہلی موت وہی شہادت تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نا دھبرانی کی بات نہیں اب جب انبیاء ہے تو انبیاء کو یوہیمن سب دے دے گا جن انبیاء کا نام لے لے کر ذکر کیا نعم العبد وذکر عبدنا عیوب اے حبیب ہمارے بند عیوب کا ذکر کیجئے ایسے ہی ہے نا ہمارے بند عیوب کا ذکر کیجئے بہترین بندہ تھا انہا وجدنا ہو سابرا ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پھایا عیوب کو انہا وجدنا ہو عبد کی طرف زمیر پلٹ گئی جناب اے عیوب کون ہیں عبد ہیں کیا ہیں عبد ہیں پڑھ چکا ہوں اس میں مجالی تقرار اس لئے کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے ذہنوں میں مطلب تازہ ہو جائے کہ کائنات میں بزرگ ترین جو منصب ہے نا وہ عبدیت کا ہے اللہ نے بزرگ ترین منصب جو دیا ہے سے دیا ہے عبد کو دیا ہے نہیں یقین ہے کسی کو تقرار کر دو ایک جبلہ برا تو نہیں ہوگا نا اچھا ہو جائے گا نا کہ مومنین کو تقرار کرتے رہو بتاتے رہو تاکہ ذہن میں مطلب تو رہے تقرار کر دو جو میں کہہ رہا ہوں کیا پڑھتے ہیں آپ اشدون لا الہ الا اللہ واشدون محمدن بہلے عبد بعد میں چلئے اب بھی اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں نسے قرآنی کی بات کرتا ہوں سبحان اللہ اصرا بے عبد پاک ہے وہ ذات منزہ ہے وہ ذات بے عبد وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی کسے کسے اپنے بندے کو سارے منصب ایک طرف عبدیت کا منصب ایک طرف لہذا سورہ انبیاء میں جس نبی کا ذکر آیا عبد کے ساتھ آیا وَسْكُرْ عَبْدَنَ دَعُود وَسْكُرْ عَبْدَنَ دَعُود سب کے ساتھ عبد کا لفظ آیا وَسْكُرْ عَبْدَنَ عِبْرَحِيمَ وَيَاقُوب وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوب میرے بندوں ابراہیم اور ان کا ذکر کیجئے ایسی ہی ہے نا وَسْكُرْ عَبْدَنَ موسیٰ وَحَارُون میرے بندے موسیٰ اور میرے بندے حارون کا ذکر کیجئے اب آگئی وہی بات یہ میرا بندہ عیوب اور دوسری جگہ اشاد وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ سْحَابِرَا میں نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پائے نعمہ لابت اور کیا ہی اچھا بندہ ہے یہ یہ میرا عیوب کتنا اچھا بندہ انہو عواب اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ انکساری کرنے والا ہے بہت زیادہ سر جھکانے والا ہے یہ میرا بندہ ایوب کون ہے میرا بندہ ہے بندگی کی میراجیں الگ اب آئیے کون ہے جنابِ عیوب پہلے تو شجرہ بتا دوں آپ کو جنابِ عیوب کا جنابِ عیوب جناب بنی اسرائیل سے نہیں ہے یعنی اس طرح سے بنی اسرائیل سے نہیں ہے کہ جنابِ یاقوب کی اولاد نہیں بلکہ جنابِ یاقوب کے ایک اور بھائی ہیں آئیسا جنابِ یاقوب کس کے بیٹے ہیں جنابِ اسحاق کے ٹھیک ہے جنابِ اسحاق کے دو بیٹے ایک یاقوب اسرائیل ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل ٹھیک ہے بنو اسرائیل کہلائی ان کے اولاد دوسرے بیٹے ایسا سین نہیں ہے اور الیف بھی نہیں ہے ایسا این یہ سواد الیف اب سمجھ میں آگئی بات ایسا یعنی الیف سے بھی نہیں ہے وہاں سین بھی نہیں ہے این سے شروع ہوتا ہے آگے سواد آ جاتا ہے جیسے وہ ہوا یہ کہ یہ آپ جانتے ہیں زواد دوات کا دھگڑا بہت چلتا ہے تو اس کا آسان سا جواب ہے جب کوئی آپ سے یہ بات کیا کرے وہیں پہ آکے ٹکتی نا سوئی اس کی ولد دوالین پیٹتی ہے ولد دوالین پیٹتی ہے تو اس کے سامنے کہہ دیا کہ یہ دیاوالحق جیسے آپ کہیں گے نا دیاوالحق اگر دیاوالحق نام ہے تو پھر یہاں پہ ولد دوالین کیسے ہو گیا جب وہاں دیاوالحق نہیں ہو سکتا جب عربی میں عربی کا لفظ ہے نا زیاق اردو کا لفظ تو نہیں ہے تو یہاں جب دوات ہے تو وہاں بھی دیاوالحق ہوا نا وہاں بھی بے دمیر ہوا نا بے دمیر تو نہیں ہوا بے دمیر ہوا ہوا کہ نہیں ہوا تو یہ دو چار مثالیں یاد رکھا کریں صبح شام روز برہ کے کاموں میں کام آ جاتی ہیں ٹھیک کے چیزیں اور بڑی بڑی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں سیدھا ہو جاتا ہے آدمی کہ جب یہاں دعا دے تو پھر ہر جگہ دعا دے ہیں عربی میں ہیں نا یہ دو حالانکہ ایک بات آپ کو بلکہ شاہ بتا دو اپنے تمام بھائیوں کو یہ نہ زواد ہے نہ دواد ہے یہ دونوں کا جھگڑے ایک فضول ہے یہ ازغاز کی داڑیں کہلاتی ہیں ان داڑوں میں زبان کو بل دے کے نکالا جاتا ہے والا اب تجوید بھی پڑھانے لگا پہلے تو اور کچھ یہاں تجوید بھی یہاں سے پڑھا رہے ہیں لیکن میں کیا کروں مجبوری ہے اس کو گھما کے یہاں لے جانا پڑتا ہے والا اب یہ زواد اور دواد کے بیچ کی آواز نکلتی ہے جھگڑا زواد دواد کا نہیں ہے لیکن کوئی زیادہ بزد ہو تو اس کو یہ دو چار مثالیں دے دیا کیجئے سیدھا ہو جائے گا پھر سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر خیر جناب تو اسی لئے میں نے سواد اور سین کی کیونکہ یہ مخرج الگ ہے نا ہر چیز سین کا الگ ہے سواد کا الگ ہے عین کا الگ ہے علف کا الگ ہے حمزہ کا الگ ہے یہ تجوید اگر بچوں کو شوق ہو تھوڑا سا ویسے تو ضرورت نہیں ماشاءاللہ ہم سارے جنتی ہیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ضرورت محسوس کرے تو تجوید بچوں کا ضرور پڑھایا کیجئے تاکہ قرآن مجید صحیح پڑھیں ان کی نماز صحیح ہو جائے ورنہ تو آپ جانتے ہیں سب ماشاءاللہ جنت کیلئے آئیں جنت میں جانا ہمیں تو اتنا تو یقین ہے میں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر میں نے اس لئے کہہ دیا کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے فوراں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو بھئی آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں مجھ گناہگار کو بہت ضرورت ہے میں بڑا گناہگار ہوں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر تو بچے جناب ایوب ایسا کی نسل میں ہیں اور ان کے والد کا نام ہے زارج ایوب ابن زارج ابن روم ابن ایسا یہ ان کا شجرہ ہے یعنی پانچویں پشت میں جناب ایساق کی جناب ایساق کی پانچویں پشت میں جناب یاقوب کی نہیں جناب یاقوب کے تو بھائی تھے وہ ایسا ایسا کی نسل میں یہ ہیں جناب ایوب اور ان کی والدہ جو ہیں وہ جناب اللوت کی نواسی یا پر نواسی یا پوتی یا پر پوتی اب یہ قصص سے انبیاء کے اہم عاملات نام اور ہیں لہٰذا احتیاط کر کے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہیں وہ سب خلاص میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہیں جناب ایوب اور جو ان کی زوجہ ہے رحمہ 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 نہیں ہے رحمہ آخر میں تاج اس کو ہم نہیں پڑھتے نا جیسے توبہ آخر میں تائے تانیس آتی ہے نا ایک لیکن پڑھتے نہیں ہیں اسی طرح سے رحمت رحمہ بھی کہتے نا رحمہ تو وہ رحمہ وہاں پہ پیش لگا دیا جائے تو رحمہ بن جاتا ہے رحمہ آپ کی زوجہ کا نام ہے اور آپ کی زوجہ کا شجرہ بھی ملتا ہے جناب یوسف سے جا کے جناب یوسف کے بیٹے کی نواسی ہیں یا پوتی ہیں آپ کی اہلیہ جناب رحمہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا تعرف جن کا چار مقابات پہ قرآن مجید میں ذکر آیا دو جگہ کا میں ذکر کرتا چلا جاؤں آپ کے سامنے انشاءاللہ باقی وقت جناب یوسف کا کیا صبر ہے کیا ہوا تھا جناب یوسف کے ساتھ اللہ نے پیغمبری دی کس بنا پہ شکر کی بنا پہ صرف ایک شکر وہ ایک جگہ میں مجلس میں پڑھنے گیا تو بڑی مشکل ہو گئی مجھے لوگوں کو بھی مشکل ہو گئی تو میں نے خود ہی ان کی مشکل حل کی کہ اسلام کے دو ستون ہیں ایک صبر ہے دوسرا شکر ہے میں نے کہا بھئی آپ مجھے بلا کے یہ صبر کر رہے ہیں میں شکر کر رہا ہوں یہ اب دن نکال لیں یا تو میں نے کہا بھئی یہ صبر کر رہے ہیں میں آگ پھنس گئے بلا تولیہ ہے نام سن کے کہ حسن دول لیکن جو سننا چاہتے تھے وہ نہیں مل لئی بلکہ جو نہیں سننا چاہتے وہ سننے کو خوب مل لئی ہے میں سناتا بھی خوب ہونا اپنی مرضی کی سلام آج بھیجئے محمد آل محمد پر خیر جناب تو شکر اتنا اللہ کا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا حقوق العباد بھی حقوق اللہ تو ہے اسی کی بنا پر حقوق العباد آپ کا کوئی کھانے کا وقت یتیموں کے بغیر نہیں ہوتا تھا دھونڈ دھونڈ کے لاتے تھے بلا بلا کے مہمان اور یتیم مہمان اور یتیم ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے اللہ نے نعمتوں سے زرات مال مویشی چار ہزار اونٹ جو قصصے سے انبیاء مہتعداد وہ بتا رہا ہوں چار ہزار اونٹ چار ہزار بھیڑ بکریاں ایک ہزار اور گائے بیل ایک ہزار ایک ہزار خچر سات بیٹے تین بیٹیاں دنیا کی جتنی نعمت ہی ان سے مالہ مال کیا ہوا تھے جناب ایوب کو اور جناب ایوب شکر کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو ان کے حقوق پہنچاتے رہتے تھے یتیموں کا غریبوں کا بیواؤں کا جو بھی حق ہے اللہ اور دیتا جاتا تھا اللہ اور دیتا جاتا تھا اور یہ شکر شکر ہر وہ شکر عدالت سے کام لیتے تھے لوگ نبی مانے نہ مانے ایک عادل انسان مانتے تھے ہر ضرورت بند وہاں آتا تھا اور بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے بہت سارے لوگ روحبانی بن گئے عبادت گزار بن گئے بہت بڑا ایک حلقہ بن گیا سب ایمان نہیں لائے لیکن ایک بڑا حلقہ بن گیا حسد پیدا ہوئی ابلیس کو کتنی دنیا پانے کے بعد بھی ایوب اللہ کا شکر عدا کرتا ہے یعنی مطلب کیا ہوا کہ اتنی دنیا مل جائے تو اللہ کی یاد کہاں رہتی ہے کم رہتی ہے نا اس لئے جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے یاد رکھنا کہ جناب ایوب علیہ السلام کی پیروی کرنا کہ اللہ نے جتنا دیا ہے شکر عدا کرتے جاؤ شکر عدا کرتے جاؤ اللہ اور تمہیں پاک صاف رزق دیتا چلا جائے گا امیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے یاد رکھے گا دولت مند ہونا کب عیب ہے اسلام میں عیب ہے کہاں ہے بھئے جناب جعفر تیار کی کتنی دولت تھی اور میں نام لینے جاؤ خیر محضوع کہیں اور چلا جائے گا انبیاء میں کتنے بڑے بڑے دولت مند ہوئے نہیں یہ اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے دولت کا آنا اللہ والوں کے پاس غربت سے بڑا امتحان ہے نا کہ اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے کسی کا حق نہ رہ جائے نہ اللہ کا حق رہ جائے نہ بندوں کا حق رہ جائے ہے نہ ایسا لہذا جناب ایوب سے حسد ہوئی ایمیلیس کو کہتا ہے تو نے اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے اس لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں مجھے مسلط کر مجھے مسلط کر ان کی دنیا پر پھر میں دیکھتا ہوں تیرا کیسے شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے کہا جاؤ راہیہ نے حق کے لئے اللہ نے ایک سند بنا دی جناب ایوب کو مثال بنانا تھا نا راہیہ نے حق کے لئے قیامت تک کے لئے کہ تمہیں نعمتیں مل رہی ہو اچانک چھننا شروع ہو جائیں تو گھبرانا مت گھبرانا مت دیکھنا کسی کا حق تو نہیں رہ گیا ایک اور اگر کسی کا حق نہیں رہا جب بھی آ رہی ہے پھر بھی مت پریشان ہونا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کبھی جب آیا تھا دیکھیں اب جملہ اب مکمل ہوگا جب میں بات آگے کروں گا کہا جا تجھے مسلط کیا دیکھ میرے بندے کو اللہ چاہتا تھا کہ قیامت تک آنے والے راہیہ حق کے لئے ایک سند بنا دی جائے لہذا جناب ایوب کی دنیا پر مسلط کر دیا جا جناب ایوب بیٹھے ہوئے تھے شکر کر رہے تھے اچانکہ غلام دوڑتا وہ آیا کہ اللہ کے مالی غضب ہو گیا اللہ کے حصول غضب ہو گیا ایوب غضب ہو گیا آقا غضب ہو گیا بھئی کیا ہو گیا کہ وہ ڈاکوں نے حملہ کیا غلاموں کو مارا ہے باقی کو ساتھ لے گئے سارا آپ کے اونٹ اونٹ سب اٹھا کے لے گئے سب لے گئے شکر کر رہے ہیں اللہ کا چلو اللہ کا شکر ہے ابھی دعا خبر نہیں ہوئی تھی دوسرا آگیا پہہ در پہ مسئیبتیں ہی ہوتی ہیں دوسرا آگیا حضور غضب ہو گیا وہ برابر کے بادشاہ نہیں ہے وڈیرے نہیں جاگرداد نے حملہ کر کے زمینے قبضہ کرتے ہیں تو آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں موسیعین باتوں کو تو ہماری ہاں زمینے داری سسٹر بہنی یہاں تو ماشاءاللہ جگہ جگہ ہے مقدمات دالت میں جا کے دیکھ لیا بھائیوں کی اولادوں کے بہنوں کے اولادوں کے چاچا کی اولادوں کی دادا کی اولادوں کے ماشاءاللہ کتنے چل لیں سارے زمینے داری کے جھگڑے اللہ سب یہ جھگڑے ختم کر دیں کسی طرح مومنین میں نہ ہوں بس یہ گزارش ہوتی ہے خیر جناب اب وہ ہوا کیا دوسرا آگیا کہ زمینے انہوں نے حملہ کیا قبضہ کر لیا ساری بھیڑ بکریاں مال ویشی سب لے گیا اور جناب وہ آگ بھی لگ گئی شیطان نے شولہ بن کے ان کا بے آسمان سے آگ آئی تھی فرسلے بھرسلے سب جل گئی ایک کے بعد ایک خبر ایک کے بعد ایک خبر سب لے گئے بھیڑ بکریاں دو تین حملے اس کے بعد ایک سر پہ خاک ڈالتا وہ غلام آیا وہ کہہ اللہ کہ حضور آپ کے بچے جس چھت کے نیچے کھانا کھا رہے تھے وہ چھت گر گئی سب بیٹے آپ کے ختم جناب ایوب پھر شکر میں اور ان کے دعا لکھی ہوئی ہے قصص کے انبیاء میں مناجات دعا بھی نہیں مناجات وہ مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں جناب ایوب کہ اے میرے پروردگار جب میں دنیا میں آیا تھا تو برہنہ تھا اور جب میں تیرے بارگاہ میں جاؤں گا جب بھی برہنہ ہوں گا یعنی کیا مطلب ہے کہ بے لباس آیا تھا اور جب تیری بارگاہ میں مہتھوں گا جب بھی میرے پر تن پر کوئی دنیا کا لباس نہیں ہوگا تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا تھا تو نے دیا تھا جو کچھ بھی دیا تھا وہ مجھے تو نے دیا تھا اب تو نے واپس لے لیا اب تو نے واپس لے لیا پس معبود میں اس پر راضی ہوں جس پر تُو راضی ہے اے میرے پروردگار میں اس بات پر راضی ہوں جس پر تُو راضی ہے اب وہ جو دو چار بچے میں تھے غربت دیکھیں وہ بھی بھاگ گئی نا لیکن شکر کم نہیں ہوتا شکر کم نہیں ہوتا جناب ایوب کا اب اور شیطان ابلیس جو تھا وہ افسردہ ہوا کہ اب کیا کروں اب کہاں سے بیکا ہوں افسردہ بیٹھا ہے شاگردوں کے جمعہ کہ اب دیکھیں تاریخ نہیں ہے یہ ہے قصص انبیاء کے واقعات جن کو میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں کیا کہ پروردگار یہ تو مال دنیا تھا مجھے ان کے جسم پر مسلط کر کیونکہ معصوم کے جسم پر مسلط نہیں ہو سکتا نا اس لئے کہتا ہے اجازت دے میں ان کے جسم پر مسلط ہو جاؤں پھر میں دیکھتا ہوں دیرے کیسے شکر کریں گے اللہ نے کہا جا تجھے جسم پر بھی مسلط کر دیا سوائے دو چیزوں کے ایک عقل اور ایک ادراک ادراک یعنی وہ قوتیں فہم طاقتیں فہم جسے درک کرتا ہے نا انسان چیزوں کو اللہ نہ کرے انسان کا سارا جسم ضائع ہو جائے مگر بینائی بھی چلی جائے مگر یہ ادراک نہ جائے ادراک مر گیا انسان مر گیا زندہ بھی ہو صحت مند بھی ہو چلتی پھرتی لاش ہے لاش ادراک یعنی یہ درک قوت فہم فہم چیزوں کو سمجھنا دین کو سمجھنا معاملات کو سمجھنا دنیا کو سمجھنا حالات کو سمجھنا یہ ہے قوت ادراک یہ ہے قوت فہم کہ یہ دو چیزوں میں مسلط نہیں کروں گا ایک عقل پر اور ایک ادراک پر باقی تو چلا جا پیر سے بیماری شروع ہوئی ٹانگ سے اور پنڈلی میں زخمہ ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا ماذا اللہ ماذا اللہ پیس سے انبیاء کو نقل کر رہا ہوں حالانکہ جو جو لکھا ہے وہ تمہیں بیان بھی نہیں کر سکتا لیکن ہم جاہر جانتے ہیں کہ معصوم ہے اور اللہ کے حکم سے امتحان کی اس منزل پر ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ کے دیکھو میرا بندہ کیسا ہوگا آپ کے جسم پر عابلے نکل رہے ہیں وہ جو ایمان لائے تھے نہ بھاگ گئے یہ ماذا اللہ ماذا اللہ کیسا نبی بھئی آپ کے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جس کی آپ بہت اعترام کرتے ہیں مقدس ہو خدا نہ کرے اس کو کوئی ایسا مرض لگ جائے تو آپ کہیں لو یہ کہان نماز ہیں کیسا بات ہے دیکھو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا تو جا رہا جائے گا جیسے کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا کیا یہ جزام اور کڑ جیسے مرض بھی مومن کو ہو سکتے ہیں تو عجیب مولا نے جواب جیسے مولا نے کہا مومن کے علاوہ بھی کسی کو ہو سکتے ہیں یعنی امتحان کی آخری منزل ہے یہ لہذا خبردار خبردار کسی مریض کو دیکھ کے کبھی انگلی مت اٹھانا اور درنا کہ اللہ کسی وقت بھی کسی کو بھی کسی بھی امتحان میں ڈال سکتا ہے مریضوں کے لئے ہمیشہ دعا کیا کرو تاکہ خود صحت مند رہو ٹھیک ہے نا سمجھ میں آرہی ہے ہماری بات اور ایسا ہمارا اس کے چھوڑ کے بھاگے کہتے ہیں توبہ توبہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے یہ نبی ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ لیکن قصص بتا رہا ہوں حتیٰ کہ چار بیویوں میں سے تین بیویوں بھی چھوڑ کے چلی گئیں لوہے ہم تو پتا نہیں کیا سمجھے تھے پھر غربت بھی تو آگئی نا غربت بھی آگئی پہلے کہاں وہ جناب کھیت مال مویشی کچھ بھی نہیں فاقوں کی نووت مگر رحمہ ایک زوجہ ساتھ نہیں چھوڑتی اور پورے اتمنان سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جناب رحمہ مزدوری کرتی تھی اتنے بڑے آدمی کی بیوی جناب ایوب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے تو خود مزدوری کرتی تھی کام کاج کرتی تھی اور اس سے کچھ کھانا پینے کا سامان اس سادگی سے لے کر آتی تھی یہ جناب ایوب کا حق جناب ایوب ہر مسئیبہ میں شبر کرتے رہے چھوڑ کے چلے گئے کتنے بچے ایمان والے جناب ایوب سمیت تین یہ ہوتا ہے حال ایمان لانے والوں کا مجمع تھا اکھٹا تھا کھا رہے تھے پھی رہے تھے سب عبادتیں بھی کر رہے تھے بعد میں کتنے رہ گئے جناب ایوب ان کی اہلیہ یہ والی اہلیہ جناب رحمہ اور ایک جوان اس کا نام میں نے ڈھونڈا نہیں ملا مجھے بہلے ایک جوان آدمی تھا وہ ایک جوان عبادت عبادت ہزارتا راہب تھا کیونکہ یہ چلے گئے تھے پہاڑوں میں عبادت کرتے تھے جناب ایوب کا پتہ چلا منافقین نے جا کے بتا لو جس کے کہنے پہ تم عبادت کرتے ہو جا کے اس کے حالت تو دیکھو یہ سارے عبادت گزار آئے اور کہتے تھے توبہ توبہ یہ کیا ہوا آپ تو نبی ہیں نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے اور وہ نوجوان آگے بڑا اس نے کہا یو آپ نے کوئی چھپ کے ضرور ایسا کام کیا ہے چھپ کے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پر یہ مسئبت آئی ہے جناب ایوب فرماتے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی دسترخان پہ یتیموں کے بغیر کھانا نہیں کھایا اور اگر جب بھی مجھے دو عمر درپیش ہوئے کہ ان میں سے ایک کام کرنا ہے تو ہمیشہ میں نے جس میں زیادہ مشقت ہی مشکل کام کو اپنایا اللہ میرا جانتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا دو نوجوان ایمان پہ رہا اس نے ان عبادت گزاروں کو ان ایمان لانے والوں کو لطالہ اگر نبی اس حالت میں تو اللہ کی کوئی حکمتیں مسلحت ہیں کیا جب تم نے میں نے کسی نے کوئی خرابی نہیں دیکھی مگر اس کے باوجود چلے گئے اور تانہ سنی بھی کرتے تھے جب بات میں پوچھا گیا جنابی ایوب سے کہ ایوب پیغمبر ان امتحانات کے زمانے میں سب سے عذیت کس بات کی تھی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی تھی جانتے ہیں زبانیں کھولنے والوں سنو کسی کے لئے بھی سب کو کہہ رہا ہوں خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو تحمتیں نہ لگاؤ الزامات نہ لگاؤ جھوٹے بہانے افسانے تراش کے کسی کے ساتھ نہ لگاؤ جانتے ہیں جنابی ایوب نے نہ مال مویشی کا ذکر کیا نہ اولاد کے بچھڑنے کا نہ بیویوں کے چھوڑ جانے کا نہ بیماری کا نہ جسم کے ماذا اللہ ماذا اللہ مجھے تو یقین نہیں لیکن کیونکہ روایت ہے تو پڑھ رہا ہوں کہ جسم پہ جو آبلے نکلیتے ہیں ان آبلوں کا کسی کا نہیں ذکر کیا جانتے کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر صلوات بھیجیب محمد علیہ وآلہ میں عجیب ہو رہا ہوں یہ لفظ استعمال کرتا ہے شتم الاعداء مجھے میرے دشمن زبان کھولتے تھے سب سے زیادہ مجھے عذیت زبان کے وار کی تھی یہ چھوٹی سی دو انچ کی زبان چل جاتی ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنینا میری بچیوں سے کہنا خبردار بہت آسان ہے دو انچ کی زبان چلانا بیٹھے وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دیا نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اور ہم اپنے بچوں کو بھی نسیت کرو خبردار ایسے نہیں انظام تراشید تحمد غیبتیں اس دنیا سے بہار آ جاؤ کیا کہتے ہیں جنابی ایوب سب سے زیادہ جو مجھے عذیت تھی وہ کس بات کی عذیت تھی زبان کی زبان کی یہ جو زبان کے زخم مجھ پر لگاتے تھے اس ہر تکلیف سے زیادہ تھے مولا کو کہے کہ تکلیف تھی آپ کا اور میرا مولا علی کیوں کہتے تھے جنابی ابو طالب کو یہ کافروں کی اولاد کافر یہ کافروں کی اولاد جنابی ابو طالب علیہ السلام کو کیوں کہتے تھے کافر ابو طالب سے مسئلہ نہیں تھا جانتے تھے کہ جب ابو طالب کو کہیں گے تو علی کو تکلیف ہوگی سمجھ میں آگئی بات علی کو تکلیف پہنچانے کے اور واقعی علی کو وہی تکلیف تھی زبان کی تکلیف تھی میدان میں کون لڑ سکتا تھا علی سے میدان میں کس میدم تھا میدان میں کون علی کا مقابلہ کر سکتا تھا وہاں بدلیں نکالتے تھے نا تو جنابی آئیو فرماتے ہیں کہ یہ ہوا میرے ساتھ اب جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو بیٹھا ہے پھر اب کیا کروں اب کیا کروں چیلے چھویٹے بھی جمع کر لیے اب کہاں سے آؤں کدھر سے آؤں اب سردہ بیٹھا ہے کہ نہیں آتے قابو ایوب تو کسی چیلے نے کہا کہ وہی سے جانا جہاں سے آدم کو بہکایا تھا کہاں سے بہکایا تھا بیوی زوجہ اہلیہ یاد رکھئے کہ فَعَذَلْلَّهُمَا الشَّيْطَان قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا یہ خامخہ میں خواتین پر خالی الزاب نہ ڈال دیا کیجئے جہاں بھی آیا ہے اَذَلْلَّهُمَ الشَّيْطَان تصنیع کا ضمیر ہے یعنی ان دونوں کو کہا ذرقیدن پہن کی جنابِ ہوا سلام اللہ علیہہ نے ہم سب انسانوں کی مادرِ گرامی نے مگر قرآن میں دونوں کا ذکر ہے کہ ساتھ کو جنابِ آدم نے بھی دیا نا تعلید تو دونوں آس سے بجید ہی نا ایک آس سے توڑی فاضل اللہم الشیطان ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا کہا وہیں سے جا اور وہ جناب راستے میں طبیب بن کے آگے کھڑا ہو گیا کہا کہ پہ پہتر تو ہو جائے گا لیکن یہ وعدہ کرو کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے اللہ نے ٹھیک کیا میں نے ٹھیک کیا ہے میرا نام لینا جنابِ رحمہ خوش ہو گئی جنابِ رحمہ نے کہا ٹھیک ہے تیرا نام لینا گئی جا کے یا کہیں ہیں زغالہ دیا ایک بز دی کئی مورگی کئی بکر آکے بھئی لے جائیں زبا کر کے دیں مگر دیکھو میرا نام لینا جنابِ ایوب پیغمبر ہے نا جانتے ہیں نا اب وہ تو محبت میں آئی جنابِ رحمہ کہ بھئی ایسا ایسا ہے بس یہ کہ اس طبیب کا نام آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے وہ طبیب کا نام لی جائے گا یہ وہ موقع ہے جہاں پہ غصہ آیا جنابِ ایوب کو رحمہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے شیطان تم کو ملا ابلیس تم کو ملا اور تم اس کے بہکانیں نہ آگئے میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں سب اور میں صحت مند ہو گیا تو سو درے لگاؤں گا دھبرائیے مت قرآنِ مجید میں ذکر ہے اس سزا کا سورہ سواد سورہ سواد 38 سورہ چوالیس میں آئے گھر جا کے پڑھ لی جائے گا اے ایوب اپنے قسم نہ توڑیے بلکہ سو تن کے لے کے فضرب اس کو لگا دیجئے فضربہ ان کو لگا دیجئے ولا تہنس اپنی قسم کو نہ توڑیے تو سزا کا ذکر ہے واقعی کا ذکر نہیں واقعی دو تین ہے دونوں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ واقعہ ہو گیا کہ شیطان نے بیکانہ چاہا دور کر دیا چلے جائیں گا رحمہ کو دور کر دیا کیلی خدمت کرنے والی تھی وہ روتی بھی چلی گئی ٹھیک ہو گیا تو سو درے ماروں گا سو کڑے یا سو تازیہ نے تو اللہ نے یہ تصبیل نکالی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے لہٰذا یہ نصر قرآنی ہے اس سے ہم تو پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہاں وجہ کیا بنی اس میں ہے ایک یہ وجہ بنی ایک وجہ یہ بنی کہ جو دو تین انداز میں نقل کی جاتی ہے جو ہمارے لئے کم از کم قابل قبول نہیں ہے لیکن اکثر نقل ہوئی ہے تو بھئی آپ کو سنائے دیتا ہوں میں اس کو بات کو نہیں مانتا کیونکہ نبی کی نسل سے ہے نبی کی ذریعت میں ہے نبی کی اہلیہ وفادار اہلیہ وفادار اہلیہ خدمت گزار اہلیہ سب انہیں چھوڑ دیا جانتے ہیں عرصہ کتنا تھا بیماری کا یہ امتحانات کا سات سال سے سترہ سال سترہ سال اس زوجہ نے ساتھ دیا ہے اور انہیں کی خاطرینی کی تکلیف میں یہ جو بہکاوہ کا ذکر ہے دو طرح سے یہ ہوا یا کوئی ایک عورت مل گئی تھی راستے میں کہ کیوں پریشان ہو شیطان عورت کی صورت میں ملا اہلیہ کو رحمہ کو جناب رحمہ کو جناب رحمہ نے کہا بتایا حال یہ کہا کہ اچھا میں بہت حسین عورت ہوں لیکن میرے بال چھوٹے ہیں تھوڑے سے بال اپنے دے دو کہا عورت ہی تو ہے اس کو دے دیتی ہوں بال مرد کو تو نہیں دے رہی یہ بھی واقعہ نکل ہوا لیکن کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا ایک غلطی ہوئی ایک غلطی ہوئی نبی تو نہیں ہے نا پیغمبر نہیں ہے معصومہ اس معنی میں معصومہ بھی نہیں ہے معصومہ تو کچھ اور ہوتا ہے نا جناب مریم ہیں اور پھر معصومہ کون ہے جو ان سب کی سردار ہے اولین و آخرین کی سلوات بیری محمد آل محمد وہ تو نہیں ہے نا منصب اپنا اپنا ہے نا منصب اپنا اپنا یہی تو فرق ہے جو دنیا نہیں جانتی اگر اور بھی ہیں تو لاؤنا ان کی نسلیں کہاں ہیں کئی تو ہوں گی ان کی اولادیں اب وہ خود چھپ گا بیٹھی ہیں تو ہم کیا کریں اولاد تو فاطمہ ہی کی سامنے ہیں نا کائنات میں اب تو سمجھے میں آگئی بات کیا اور بھی ہیں اور بھی ہیں تو کہاں ہیں اور بھی ہیں تو ایک ہی ہے نا جس کی نسلوں کا چرچہ ہے جس کی نسلوں سے دشمنی ہے جس کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں اور قرآن فرماتا ہے کہ نہیں کر سکتے حبیب آپ کی نسل کو قطع آپ کے دشمن کی نسلیں قطع ہو جائیں گی آپ کی نہیں ایسے ہی ہوا ہے نا چلیے اس جملے کو مکمل کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک خاص کیفیت سے باہر تو نکلیں پھر میں مذہبون کو آگے بڑھاؤں گا یہی ہوا نا کیا بتر کا کیا مطلب ہے جس کی نسل قطع ہو جائے دم بریدہ وہ حیوان جس کی دم نہ ہو انسانوں میں یہ لغوی معنی اسطلاحی معنی کیا ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا بیٹا نہ ہو تاکہ اس کی نسل آئی نہیں کہ یہ ابتر ہے قرآن نے کیا فرمایا آپ کا دشمن ابتر ہے آپ کو کہنے والا ابتر ہے کیوں کیسا ابتر آس بن وائل کے اولاد تو ہوئی بیٹے بھی ہوئے آج تک ہیں ان کی اولادیں سب کی اولادیں ہیں جتنے بھی دشمن اہلِ بیت ہیں یزید میں کربلا میں جنہوں نے قتل کیا اہلِ بیت کا اور ان کے جانے سارے ہوگا کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں مختار نے انہی کو دمارا ان کے بچے تو باقی تھے ہیں نا ساری دنیا میں ہیں مگر کوئی تعرف کراتا ہے اپنا وہ تو ہم ان کے عامال کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہی ہے ہم پہچان لیتے ہیں مومنین کی آنکھ سے تو نہیں چھپ سکتے ہیں کبھی خوارج کی صورت میں کبھی تکفیری صورت میں آتے رہتے ہیں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے وہی ہیں ان کے باپ دادا یزیدیت کیوں کہتے ہیں آپ سمجھ میں آگیا وہ یزیدیت چل رہا ہے سلسلہ پہچال لیکن کوئی کہتا تو نہیں نہ کہ میرا شجرہ بھئی آپ کے پاس سعدات کے پاس اور جن کل شجرہ صاف ہے کوئی سعدات نہ بھی ہو پورا شجرہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں نا اپنا شجرہ فلا فلا ابن فلا ابن فلا لیکن یہ لا پتہ کے ماننے والے ہیں ہم لا فتہ کے ماننے والے ہیں میں خوارج کی بات کر رہا ہوں بھائی تکفیریوں کی بات کر رہا ہوں اپنے اوپر نہ لے جائیں لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ بھی نہیں مانتے خوارج یعنی تکفیری میرے دوست میرے بھائی بھی ان کو نہیں مانتے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو کوئی اپنا شجرہ بتاتا ہے ملاتا ہے وہاں سے نہیں ملاتا نہ کسی میں جرہ رہا تھا نہیں کون کہے گا کہ میں عمر ساد میرا جدے آلہ تھا شمر میرا جدے آلہ تھا ابن زیاد میرا جدے آلہ تھا اب یہ فرق کیا ہے ابتر کا کہ جن کو قتل کیا گیا کربلا میں اپنے خیال میں جن کی نسل منقطع کی گئی جن کے بیٹوں کو کٹا گیا جن کے لاشوں کو روندہ گیا اللہ نے کیا عزت دی کہ قیامت تک آپ کا دشمن ابتر ہے رسول آپ ابتر نہیں آپ کو ایسی بیٹی دے رہا ہوں ایسی خیر کسیر ایسا توسر دے رہا ہوں کہ قیامت تک اولاد فاطمہ اولاد رسول کہلائے گی آلی 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 رسول بن گئے کی نہیں بن گئے بن گئے نا سادات آلی رسول بن گئے اولاد رسول بن گئے اب خود اپنے کوئی منصب کا خیال نہ رکھے تو اس کا قصور ہے اللہ نے تو دے دیا نا منصب لہذا ان منصبوں کا پاس کیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیئے بغیر کسی محنت مشقت کے تمہارے دے دیئے نا تمہارے ماں باپ یا عجدات کی خوبیوں کی بنا پر نا ان کی نیکیوں کی بنا پر نا خدا کے لیے سادات سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری دین کے معاملے میں ڈبل ہے ڈبل لوگوں کی ایک ذمہ داری تو آپ کی دگنی ہے اس سے بھی زیادہ خیر آئیے اس طرف آئیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیں حالانکہ آج کی تاریخ میں گھڑی نہ دیکھئے آپ بہت اچھا میرا بچہ میرا چھوٹا بھائی علی صفدر ابی نوحہ خانی کرے گا جو قصر میری رہ جائے کہ وہ انشاءاللہ سب پوری کر دے گا آپ پریشان نہ ہو بہت پیارا اللہ اس کو توفیقات دے اس کو زندگی دے تول عمر دے خیر جناب نہیں لاتا ہوں تو جناب ایوب کا اتنا بڑا امتحان لیکن یہ اب یہاں تک جب نووت پہنچی نا اچھا جناب ایوب کی خوبی یہ بھی تھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے امتحانات کا خاتمہ کر دے وَسْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبْ اِسْنَادَاہُ میرے بندے اب پوری آیت پڑھ رہا ہوں وَسْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبْ اِسْنَادَاہُ رَبَّهُ میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے پکارا اپنے رب کو آواز دی اپنے رب کو اَنِّمَسْسَنِيَا الزُّرَّهُ وَانْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ مابود یہ بیماری بیماری سے مراد کیا ہے یہ ساری مسئیبتیں اس سے چمٹ گئی ہیں اَنِّمَسْسَنِيَا الزُّرَّهُ وَانْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے یہ نہیں کہا کہ مِنْتِحَنَاتْ ختم کر دے یہ نہیں فرمایا میری مسئیبت ختم کر دے دوسری جگہ ہے اِذْنَادَا رَبَّهُ اِذْنَادَا رَبَّهُ جب اپنے رب کو پکارا اور کہا اَنِّمَسْسَنِيَا الشَّيْطَانِ بِنُسْبِمْ وَعْزَابِنْ بَارِ الْحَا یہ شیطان مجھ سے چمٹ گئے اللہ پر نہیں ڈالا شیطان مجھ پر چمٹ گیا ہے مجھے عذیتیں اور تکلیفیں دے رہا ہے اتنا یہ نکاح ختم کر دے بلکہ وَعَنْتَعْحَمُ الرَّاحِمِنْ یہ سورہ انبیاء کی ایک تراسی میں آیت ہے ایک سورہ سوات کی چوالیس میں آیت ہے ایک اکیسوان سورہ ہے ایک ارتیسوان سورہ ہے اسی بہانے جا کے دیکھ رہی جائے گا جناب ایوب کا ذکر آپ کو مل جائے گا جناب ایوب علیہ السلام کا کہ مال پالنے والے وَعَنْتَعْحَمُ الرَّاحِمِنْ تو سب زیادہ رحم کرنے والا ہے کیوں کب یہ جب یہ معلوم ہوا کہ میری زوجہ کو بازار میں جانا پڑا ہے محبت تو کرتے تھے نا قسم کھالی لیکن محبت کرتے تھے اور وہ بھی جب چلی گئی ہیں یاد رکھئے کہ جناب رحمہ بے چین ہے رو رہی ہے توبہ کر رہی ہے جنگلوں میں چلی گئی تھی جناب رحمہ بعد میں واپس آئیں اور جناب ایوب بھی بے چین میں آکے جناب ایوب کو بتایا ایک انسانی ہمیت اور غیرت ہوتی ہے نا اس میں جناب ایوب یہ دعا کر بیٹھے یہ نہیں کہا ختم کر دے میرے امتحان کو ربہو اے میرے رب وَأَنِّي اَنِّي مَسَنِيَ الزُّرُّ یہ بلائیں یہ مسئیبتیں تو جانتا ہے کہ مجھ سے چمٹ گئی ہے وَأَنتَعْحَمُ الرَّاحِمِ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے بس اتنا کہا کتنی احتیاطیں کی جناب ایوب نے اور مشیط نے کیا کہا چاہیے چھوکر ماریے زمین پہ جناب ایوب کو کہا کہ چھوکر ماریے اور جو پانی پیدا ہوگا وہ ٹھنڈا اور میچھا ہے یہ اس پانی میں آپ کے لئے شفا ہے تو جناب ایوب نے چھوکر ماری چشمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا تو پیغمبر ختمی مرتبت کے کمالات ایوب سے زیادہ ہیں کہ کم ہیں خود آ کے بندو جب موجزات بیان کیے جائیں معصومین کے شک میں پڑھتے ہو کچھ لوگ ہیں شک میں پڑھتے ہیں شکاکین ہیں ان کو ہر بات میں شک پیدا ہو جاتا ہے قرآن میں جناب ایوب کا تذکرہ ہے اب یا تو تیہ کرو نا کہ ایوب کہاں اور رحمت اللی العالمین کہاں جناب ایوب نے وہی پیر رگڑا چشمہ وہی سے جاری ہوا اور اسی چشمے سے اپنے زخموں کو دھویا صحت من جوان جوان ہو گئے اللہ نے سب نعمتیں پروردگار فرماتا ہے پہلے سے بھی دیا تھا ہم نے اپنے ایوب کو امتحان میں جب کامیاب دیکھا سترہ سال اتنی مشقتیں اتنی زحمتیں اٹھائیں میں نے کچھ تھوڑا سی پڑھا مجلس کے ماحول کا خیال کرتے ہوئے ورنہ تو جناب ایوب پڑھتا چلا جاؤں پانچ سے مجلسیں میں نے تو شارٹ کٹ کیا بلکل ختم کیا سترہ سال کے بعد جوان اب بیچین ہو کر جناب رحمہ دھونتی ڈھانتی آئیں واپس کے کچھ معافی مانگ لوں گی پیر پکڑ لوں گی ایوب سے مجھے معاف کر دے بس معافی مانگنے کے لئے آگئی جناب ایوب کر مگر دیکھا تو یہاں تو حالت ہی دوزے سر سبز باغات ہیں جہاں کھنڈر چھوڑ کے گئیں کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹا ہوا گھر جس کے چھد گر گئی تھی اپنے بچوں پہ وہ جوان خوبصورت بیٹھا وہاں اوپر سے دیکھ رہا ہے ایک ایک سے پوچھیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں ایک بڑھا آدمی تھا اس کی میں خدمت کرتی تھی مریض تھا کوئی مجھے یہ تو بتا دو زندہ ہے کہ مر گیا اب سب جو نئے لوگ ہیں وہ کہہ دے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا یہاں ایسا بھی بڑھا آدمی نہیں تھا جناب ایوب کے پاس پہنچی تو جناب ایوب نے پوچھا معلوم کیا کس کو پوچھ رہی کہا ایک بڑھا آدمی میرا شہر تھا ایوب بیمار تھا ہل بھی نہیں سکتا تھا مجھے کم از کم اتنا تو پتا چل جائے وہ زندہ ہے کہ چلائی ہے جناب ایوب مسکرائے کا غور سے دیکھ میرے چہرے کو پھر وہ جوانی کا چہرہ یاد آئے کہا کہ تمہاری صورت مشابہ بہت مشابہ ہے میرے شہر ایوب سے کہا ہم میں ہی ہوں ایوب اللہ نے نعمتیں واپس کر دی اور میں نے بھی تجھے معاف کر دیا بیٹھ گئی خدموں میں رحمہ رونے لگی اسی لئے تو آئی ہوں ایوب کے ساتھ رکھو یا نہ رکھو معاف تو کر دو مجھے یہ پیغمبر اور اس کی وفادار اہلیہ وفادار اہلیہ کہا قسم کھائی ہوئے کہا مار لو جناب رحمہ کی تھی مار لو مجھے سو درے مار لو میں اسی قابل ہوں مجھے سو کوڑے مارو مجھے سو تازیہ نے مارو لیکن اب جناب ایوب کیسے کر سکتے ہیں یہ محبود میری مشکل کو حل کر دے تو جانتا ہے کہ یہ سچی ہے میری اہلیہ سچی ہے میری زوجہ سچی ہے پھر مشیط مہربان ہے اپنے بندوں پر نہیں جانتے تمہارے ماباپ سے زیادہ تمہارا رب تم پر مہربان ہے کبھی کوشش تو کرو ذرا سی باتوں کو سمجھنے کی معارفت کا آخری حد و حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارے ماباپ سے بھی زیادہ مہربان ہے وہ کریم رب ہے کیا کہا نہیں آپ اپنے قسم پوری کیجئے میرے بندے ایوب آپ میرے صابر بندے اپنے قسم پوری کیجئے یہ سو بالیاں گندوں کی لیجئے اور مار دیجئے اپنے بی بی کے پوشت میں یہ ہو جائے گی آپ کی قسم پوری ایسا ہوا بس میں یہاں سے ایک منزل دکھانا چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج کی شب ایسی تھی کہ میں اس طرح سے فضائل خود بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا شب شہادت ہے چوتھے امام کی ہے نا لہٰذا میں نے جناب ایوب کا ذکر کہا نا خاص طور پر کیا تھا اسی وجہ سے کیا تھا کہ آج منی چاہتا تھا کہ اس طرح سے جیسے کل پرسوں مجلسیں ہوئیں انشاءاللہ زندگی نہیں پرسوں سے پھر آپ کو وہ ماحول مل جائے گا مگر خاص طور پر کیونکہ شب شہادت ہے پس اسے میری کمزوری سمجھ لیجئے یا اسے میری مجبوری سمجھ لیجئے جو بھی سمجھ لیجئے کیونکہ شب شہادت تھی چوتھے امام کی لہذا میں نے ذکر بھی اس کا کیا جو انبیاء میں سب سے زیادہ بیمار رہا سترہ سال سترہ سال بیمار رہا لیکن میں کہتا ہوں اے جناب ایوب علیہ السلام اے اللہ کے سابر بندے اے اللہ کے عبد ایسے عبد جیسے اللہ نے عواب کہا صابر کہا آپ کی منزلیں آپ کے مقامات سب اپنی جگہ لیکن اے ایوب آپ کی صبر کی آخری منزل یہ تھی کہ آپ کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ آپ کے اہلیہ بازار میں جائے انتہا تھی نا پس آپ تیار ہیں گریہ کرنے کے لیے مجھے ضرورت نہیں پڑی ضرورت نہیں پڑی بیمار کا پرسہ دینا ہے آج امام زمانہ کو سید سجاد کا پرسہ دینا ہے اس کی دادی زہرہ کو ایسے ہی ہے نا معبود چند کلمات عطا کر دے مجھے کہ میں بیمار کربلا کے مسائب کا حق عدا کر دوں ایوب صبر کی انتہا یہی ہے نا آپ کی ہماری جانے آپ پر خوروان صبر کی انتہا یہ ہے کہ آپ سے برداشت نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ بازار میں چلی جائے آپ سے گوارہ نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ کے سر سے ذرا سی چادر سرک جائے آپ سے گوارہ نہ ہوا کہ ذرا سے بال کوئی دیکھ لے آپ کی اہلیہ کہ آئیے سید سجاد کو دیکھیں کیا کچھ ہے جو کربلا کا علی نہیں دیکھ رہا ہے کیا کچھ ہے جو کربلا کے علی کے سامنے نہیں آ رہا ہے پہلی منزل سے شروع کرو پہلی منزل وہ ہے سید سجاد کی جب زینب نے شانہ پکڑ کر ہلایا تھا بیٹا اٹھو اٹھو قیامت برپا ہو گئی ہوش میں آؤ سید سجاد ارے دیکھو یہ کیسی آوازیں ہیں زینب کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی نا اللہ قد قتل الحسین او بے کربلا اللہ قد زوبحل حسین او بے کربلا دیکھو کیا ہوا سہارہ دے کر اٹھایا زینب امہ کلسوم نے بیمار نے پردے کی طرف دیکھا دروہ خیمے کے پردے کی طرف دیکھا فرماتے ہیں اس پردے کو ہٹوائیے فزہ نے خیمے کا پردہ جو دروازے کی طرح لٹکا ہوا تھا اسے ہٹایا نگاہ پڑی سید سجاد کی کھڑے ہو گئے سہارہ لے کر پھپیوں کا اور یہ جملہ ادا کرتے ہیں انہا للہ وانہا الہ راجعون السلام علیکہ یا باب دلہ پس سید سجاد نے اتنا کہا زینب امہ کلسوم کی نگاہیں وہ اس طرح گئی کیا دیکھا نوک سنا پہ سید سجاد کے بابا کا سر ہے ایسے ہی ہے نا جانتے چیلم کے مسائب میں نہیں پڑھ رہا وہ جہاں زندگی رہی پڑھوں گا مگر ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب چیلم کے موقع پہ کربلا پہنچے ہیں سید سجاد ایک سال بار سہی یا جب بھی پہنچے چیلم منایا ہے نا زینب نے جابر بھی وہاں پر موجود تھا ایک پڑھنے والا بھی بنی اصد کہا گیا تھا سب واقعہ سناتے سناتے جب وہ ایک مقام پر پہنچا تھا علی اصغر کی شہادت پر جو جابر گھبرا کے کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے خبردار خبردار علی اصغر کی شہادت نہ پڑھنا نہ پڑھنا سید سجاد نے حیران ہو کر کہا تھا جابر سے جابر اے میرے جد کے صحابی کیا ہوا کیا ہوا علی اصغر کی شہادت نہیں سن پا رہے کہا مولا مولا میں شیر خار کی شہادت سننے کی طاقت نہیں رکھتا میں نہیں سن سکتا کہ ان ظالموں نے معصوم بچے کو کیسے مارا ہوگا پس میرا بیمار امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جابر علی اصغر کی شہادت نہ سنی گئی سید سجاد کے دل سے پوچ بابا کے گلے پہ خنجر چلتے بھی دیکھا بابا کے سر کو نوکے سنہ پر بھی دیکھا جابر خیموں کا لٹنا بھی دیکھا خیموں کا جلنا بھی دیکھا جابر رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا اے جناب ایوب آئیے کربلا آئیے دیکھئے سید سجاد کے سامنے تازیانوں سے مارا جا رہا ہے ثانی زہرہ کے بازو پر صرف رسیوں کے نیل نہیں ہیں تازیانوں کے بھی نشان ہیں آئیے ایوب آئیے آپ کو مال اولاد سب واپس مل گئی سید سجاد کے اٹھارہ یوسف میں سے کوئی واپس نہیں آیا وہاں سب واپس مل گیا یہاں سید سجاد کے سامنے اس کی معصوم بہن کو تماشے مارے جا رہے ہیں اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں سید سجاد گزر رہا ہے کربلا کے میدان سے بے گور و کفن بابا فلاشہ بیمار گردن خوبیہ خوبیہ اور عام خواتین نئی یہ آخری رسول ختم المرسلین کی بیٹیا ہے جنہیں سربرینہ بازاروں میں لایا گیا ہے اور سنیے پتہ نہیں کتنا وزن بتاتے ہیں پہلے والے کہ توک کتنے منکہ تھا مجھے اس کی فکر نہیں کتنے منکہ تھا مگر جو دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا وزنی توک تھا کہ اس توک کے بوجھ سے بیمار کی گردن جھکی رہتی تھی میں کہتا ہوں نہیں توک کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو سید سجاد کی گردن جھکا نہیں سکتا سر جھکا نہیں سکتا اور یہ وزن توک کے وزن کی وجہ سے نہیں جھکی رہتی یہ سر تو اس لیے جھکا رہتا ہے کہ بیمار سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے جب سر اٹھاتا ہے یا نوکے سنا پہ بابا کا سر نظر آتا ہے یا نا خوب ماں بہنوں کا کھولا سر اب مجھے بتاؤ کہ پیتیس سال خون کے آسو روئے کہ نہ روئے کونسا لمحہ ہو کونسا وقت ہو جب سید سجاد کو کربلا یاد نہ آئے کونسا وقت ہو جب شام کے بازار کے منظر سید سجاد کی آنکھوں میں نہ ہو کونسا وقت ہو جب اپنے بابا کے خشک گلے کو بھول جائے سید سجاد بس عزاد آر روتا رہا کربلا کو اپنے آنسو کی بنیاد دیتا رہا عمارت مضبوط کرتا رہا بابا بابا قیامت تک کے لیے تیری ازاداری قائم کر کے جاؤں گا پینتیس سال خون کے آنسو روتا رہا سید سجاد آخر زہر کی سازش کی گئی مشموم کیا گیا سید سجاد نے وسیعتیں کی اپنے بچوں کو محمد باخر کو قریب بلایا اسرار امامت حوالے کیے تاقید کی کہ میرے بابا کی ازاداری سے غافل نہ ہو نہ میرے بابا کا فرشی ازاد بچھانا نہ بھول نہ جانتے ہو تین دن امام ترپ ترپ ترہ آخر لقاء اللہ سے پیوست ہو گیا بیمار امام مجمع اس زمانے کے حساب سے پورا مدینہ آگیا ظاہری طور پر بڑا جلوس گیا ناقہ تین دن تک روتا رہا سید سجاد کا اور اسی قبر اتھر پہ اس نے بھی جان دے دی لیکن جنازہ اٹھا تابوت اٹھا اب پوچھو سید سجاد سے سید سجاد کے جملے ہیں کیا کرے وہ بیٹا کیا کرے وہ جوان بیٹا جس کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اس کے تن پہ سر نہ ہو اس کا بدن زمین سے یکسا ہو گیا ہو ایسے پامال کیا گیا ہو اور اس بیٹے کو اجازت نہ ہو کہ اپنے بابا کا تابوت ہوسائے ہائے سجاد نغم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نغم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نغم کیسے اٹھائے